بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم کا گوشت ہوتا ہے جو آپ لے کے اس کے ساتھ نیاری بنا کے تیار کریں گے اور آج کی نیاری ہم پریشر ککر میں بنائیں گے جس کے ساتھ اس کا جو گوشت ہے اس کی ایک ایک بوٹی جو ہے اتنی نرم بن کے تیار ہوگی کہ آپ کو کھانے کا مزہ آ جائے گا بہت ہی شاندار قسم کی آج کی نیاری کی ریسپی ہے جس کو آپ فالو کریں گے تو اسی طرح کی شاندار سی نیاری بنا کے تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیور بناتے ہیں بیف نے ہاری اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notifications کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہارانے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے بیف نے ہاری بنانے کے لیے جو میں نے spices لیئے اس میں 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر 1 ٹی سپون اس میں میں نے سفید سیرہ ڈالا ہے 1 ٹی سپون ترمریک خلدی کا 1 ٹی سپون سانف کا فینل سیڈ 1 ٹی سپون اس میں میں نے بلک پور پورڈر پیسی بھی ڈال دی ہے اور دو بڑی لہچی ہیں چار چھوٹی لہچی ہیں سبس والی ان کو آپ نے توڑ کے ڈالنا ہے ایک پیس جو ہے یہ اس میں ڈرائی جنجر کا ڈالا ہے اور اس میں میں نے تین بیلک ڈال دی ہے اور تین پیسیز اس میں میں نے سینیمن سٹک کے ڈالے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے ایک لار سائز کا انین اور میں نے آٹھ جو ہے جو لسن کے ڈالنے ہیں اور 2 ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے جنجر چاپٹ یہ اور اس طرح میں نے بیف کا جو گوشت لیا ہے یہ لیا ہے میں نے 1 کیجی نہاری کے لیے سپیشل بیف کا یہ گوشت ہوتا ہے جس سے صرف نہاری بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی لا جواب قسم کی اس سے نہاری بنتی ہے تو یہ بہلا گوشت آپ نے لینا ہے میں نے 1 کیجی لیا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور اب اس کو ایک سٹینر میں ڈال دیا تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے نکل جائے تو پھر اس کے بعد اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے پریشر ککر اس میں سارا گوشت جتنا ہم نے دھو کے رکھا تھا یہ سارا اس میں ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے جتنے مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے سب اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے پیاز لسن اور ادرک یہ ڈال کے اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی اس میں میں نے 6 گلاس پانی کے ڈالے تھے پانی اس میں زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے گلانا اور پکانا ہے اس لیے 6 گلاس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا اور پریشر ککر کو آپ نے بند کر دینا ہے اور اس کو تقریبا آپ نے 20 منٹ تک پکانا ہے فل ہیٹ کے اوپر 20 منٹ یہ پکے گا تو شاندار قسم کا گوشت جو ہے یہ گل کے تیار ہو جائے گا تو اب اس کو میں بند کر دوں گی پریشر ککر کو اور 20 منٹ کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں اب آفٹر 20 منٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیف کا گوشت ہے یہ دیکھیں کتنا شاندار بن کے تیار ہوا ہے اور اس کے اندر جتنا پانی تھا ہم نے ڈالا اس میں سے ہاف پانی اس کے اندر رہ گیا ہے یہ اس کی ایک جو سٹاک یقنی جو دی ہے یہ بن کے تیار ہوئی ہے اب ہم اس کی فردر کوکنگ کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جتنا یہ بیف کے پیسیز ہیں سابس میں سے ہم نے نکال لینا ہے اور اس کے بعد جتنی سٹاک ہے اس کو ہم نے سٹین کر لینا ہے اب اس کے کوکنگ کے لیے میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں ڈال دوں گی آئل ہاف کپ اس میں آئل کا ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس میں میں نے میڈین سائز کا چاپٹ آنین ڈال دیا ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو پیاز ہے یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے اور جیسے یہ تھوڑا سا نرم ہوگا تو اس میں میں لسہ ندر کا پیسٹ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے اور پھر اس کو ہم ایک دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور پھر ساتھ ہی ہم نے گوش ڈال دینا ہے جو ہم نے نہاری کا گوش نکال کے رکھا تھا یہ سارا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے 5-7 منٹ سے آپ نے اس کو گوش کو بہت اچھے طریقے سے اسی طریقے سے بھوننا ہے اس کو فرائی کرنا ہے اور جیسے یہ فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے جو نہاری کی ہم نے سٹاک پر ناکے رکھی تھی یہ سب اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اس کے ایک پوائل آنا کا ویٹ کریں گے اب اس ٹائم پہ آپ نے چیک کر لینا کہ اس میں نمک اگر کام ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں بھی اس میں وانٹی سپون نمک کا اور ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈالا ہے پسا و گرم سالہ وانٹی سپون یہ دونوں چیزیں ڈال کے اس کو اگین مکس کی ہے اور پھر اس میں آپ ہم نے اس کو تھک کرنے کے لیے آٹے کا میں نے گھول بنا کے رکھا تھا یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور جتنی تھکنس آپ کو چاہیے اس کے مطابق آپ اس میں ڈال لیں چمچ کو آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتی جانا ہے کیونکہ اگر نہیں ہلائیں گے تو اس میں گھٹلیاں لمز بن سکتے ہیں اسی لیے آپ نے جب آٹے کا گھول ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ مکس کر لینا ہے اب اس کی تھکنس آپ اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتے ہیں آپ کو کتنا تھک چاہیے تو اتنی گریوی انیف ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نان ہی اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اتنی ہی تھکنس چاہیے اب لاسٹ بھی ہم اس میں کچھ اور چیزیں اٹ کریں گے جس میں میں گرین چیلز ڈال رہی ہوں سمال پیسز میں کٹ کی بھی جو میں نے دو گرین چیلز لیے تھی اور اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیا یہ ڈال دی ہیں گرین کرینڈر ڈالیں گے ہینڈ فل اور پھر اس میں میں ون ٹیب سپون ڈال رہی ہوں دیسی کی کا اس سے ایک شاندر قسم کی تو اس میں شائننگ آئے گی اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جائے گا تو یہ ڈال کے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور اب ہیٹ کو آف کرنے کے بعد اس کو ہم نے کر دینا کور تاکہ اس کی جو ایک تری ہے وہ اوپر آ جائے اور پھر ہم اس کو ڈیش آؤ کریں گے تو اب کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو آپ دیکھیں کتنی شاندار ہماری جو نہاری ہے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی شاندار قسم کی ایک تو یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے اور اس کی خوشبو اتنی زبردست قسم کی آ رہی ہے اور کھانے میں یہ نہاری بہت ہی لاچواب تھی کیونکہ گوشت اس کا جو ہے بہت ہی شاندار قسم کا گلہ ہوا تھا اور اگر گلہ ہوا گوشت نہاری کا ہوگا تو آپ کو کھانے میں اتنا ہی مزہ آئے گا تو اب اس نہاری کو آپ نان کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا بننا آپ اسے روٹی چاول پراتھا کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں تو آپ انجوائی کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ